سوال نمبر ون بیشٹ نادخان بننے کے لئے کیا کریں سوال نمبر ٹو مشک کرنے سے آواز فنس جاتی ہے سوال نمبر تیسرا مشک کرتے کرتے آواز اچھی ہونے کے بجائے خراب ہوتی جا رہی ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب آپ کو بیشٹ طریقے سے دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد زاہد رزا قادری محمد زاہد رزا قادری یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے پیارے ناظرین بیشٹ نادخان بننے کے لئے کیا کریں دیکھیں بیشٹ نادخان بننے کے لئے سب سے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلا نمبر کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک وقت مرر کر اور ایک جگہ مقرر کر لینے آپ کو جہاں پہ کوئی شخص شور شرابہ نہ کرتا ہو کیوں آپ کو مشک کرنی ہے ٹھیک ہے رات یا دن میں کوئی بھی وقت ایک مقرر وقت ہو اور آپ کو ہی میں مشک کرنا ہے ٹھیک ہے اور بہت شاندار طریقے سے آپ کو مشک کرنا ہے کسی کلام کو آپ سیلیکٹ کر لیں کسی شاعر کا کلام کسی شاعر کا ترنم جسے آپ پسند کرتے ہوں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے بہت بیشٹ طریقے سے آپ کو مشک کرنا ہے بیشٹ طریقہ کیا ہے مطلب واہ کیا جھدو کرم ہے شہ بطہ تیرا لوگ کلامِ عالی حضرت کا یہ شیر شیر پڑھ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس طرح اس لفظ کو پڑھا ہے کہاں پہ لفظ کھیچ رہا ہے کہاں پہ لفظ گیرہ رہا ہے کہاں پہ آواز کٹ کر رہا ہے کہاں پہ آواز ملا رہا ہے یہ ساری باتیں جو ہے آپ کو لے کر چلنی ہے اور صحیح سے بہترین طریقے سے آپ کو مشک کرنا ہے اور کیا کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ ہاں میں مشک کر لیا ہے تو اس کو اب ضردار انداز میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے زیادہ آواز میں نہیں پڑھنی ہے آپ کو زیادہ آوازوں نہیں کرنی ہے یہ تو لوگ آس پاس رہیں گے تو کہیں گے آرہی یہ کیا کر رہا ہے گھر میں ٹھیک ہے سیمپل طریقے سے آپ کو مشک کرنی ہے اور بیٹھ طریقہ ہونا چاہیئے ٹھیک ہے تو بیٹھ نرخہ بننے کے لیے یہ کام کریں اب دوسرا سوال ہے مشک کرنے سے آواز پھنس جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں مشک کرنے سے آواز تو آپ کو فٹے گی اس لئے کہ آپ کو بہت زیادہ مشک کرنا پڑھے گا روزانہ آپ کو مشک کرنا ہے ٹھیک ہے روزانہ مشک کرنا ہے روزانہ مشک کرنے سے تو آواز پھنس جاتی ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو کہ گرم پانی کے ساتھ نمک ملا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو روزانہ اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے گلالہ کرنا آہ آہ اس طرح کر کے اور گلالا روز کرنا ہے اور صبح دور لگانا ہے آپ کو ٹھیک ہے صبح صبح فجر کی آزار کے بعد کیا کرنا آپ کو صبح صبح دور لگانا ہے یا اس سے فجر کی آزار سے پہلے بھی آپ دور لگا سکتے ہیں صبح صبح یہ دور لگانا ہے اور گرم پانی کے ساتھ نمک آپ کو ملا کر کے کیا کرنا ہے استعمال کرنا یہ گھرے لو نسخہ ہے بہت ہی کامال کا نسخہ ہے ہر کوئی استعمال کرتا ہے بڑا سے بڑا شاعر کے ساتھ میں رہا ہوں اور میں پرکھا ہوں اور پتائے بھی ہیں وہ لوگ مجھے کہ میں بارہ ان سے کہتا رہا تھا پوچھتا رہتا ہوں کہ حضرت میں مشکل کرتا ہوں تو میری یہ آواز پہنچ جاتے ہیں میں کیا کروں تو وہ لوگ یہی بتاتے ہیں یعنی بتاتے ہیں کہ یہ دوا کھاؤ یہ وہ کھاؤ یہ کرو کیا کرنے آپ کو گرم پانے کے ساتھ نمک ملا کر کے آپ کو گلالہ کرنا ہے صبح صبح آپ کو دور لگانا یہ کیا کرنا ہے غزانہ یہ کام آپ کو کرنا فجر کی آزان کے بعد آپ کو دور لگانا ہے اور گلالہ جو ہے پہلے بھی کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں مشک جو ہے روزانہ کرنا ہے اب دیکھیں تیسرا سوال مشک کرتے کرتے آواز اچھی ہونے کے بجائے خراب ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ کیا سوال ہے مشک کرتے کرتے آواز اچھی ہونے کے بجائے خراب ہوتی جا رہی ہے بہت لوگوں کی آواز تو اچھی ہوتی ہے لیکن یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ مشک کرتے کرتے حضرت آواز جو میری اچھی ہونے کے وجہ خراب ہوتی جا رہی ہے تو میں صلاح دوں گا کہ کیا کریں آپ اور اس کے علاج میرے پاس ہے کیا کرنا ہے کہ روز مشک کرنے کے وجہے کیا ہے کہ دو دن میں ایک دن ضرور آپ مشک کریں ٹھیک ہے یعنی روز روز مشک کرنے کرنا ہے جو اس کی اس طرح کی آواز آپ پہنس رہی ہے تو روز روز آپ کو مشک نہیں کرنی ہے بلکہ دو دن کے بعد ایک دن یعنی تیسرا دن کریں یا پھر ایک دن گیو کر دیں اور دوسرا دن آپ کو مشک کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب اس طرح ہو رہا ہے تو آپ کو گرم پانی کا روزہ نہیں استعمال کرنا ہے کھاتے وقت بھی یا کبھی بھی آپ پانی پیئے تو گرم پانی کا استعمال ہونا چاہیے یہ نہیں کہ تھنڈا پانی ٹھیک ہے گرمیوں کے دنوں میں بھی تھنڈا پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ گرم پانی کے ساتھ جو میں دوسرا سوال جو بتا چکا ہوں کہ گرم پانی کے ساتھ نمک پلالیں تو اس سوال کا بھی جواب وہی ہے کہ روز مشک کرنے کے وجہ ہے دو دن میں ایک دن آپ کو ضرور کرنی ہے مشکل تو مشک تو ضرور کرنی ہے اور گرم پانی کے ساتھ کو نمک اور صبح دوڑ لگانا ہے ٹھیک ہے تمام یہ تین سوالوں کا جواب آپ کو میں دے چکا ہوں اور کنفرم بھی آپ ہو چکے ہوں گے تو میرے پیارے ناظرین اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سب سرکائب کر لیں ٹھیک ہے میرے پیارے دوست اور شیئر اور لائک ضرور کرتے جائیں اس طرح کی ویڈیو میں بہت سے لاتا رہتا ہوں اور لاؤں گا اور بہت سے لوگوں کو میں ہیلف کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو اچھے ناتخاں ہیں اور ناتخاں بننے کے لائک ہیں اور جو بننا چاہتے ہیں ان کی میں تہہ دل سے کیا کروں کہ ان کی ہیلف کروں اور میں بھی کچھ سواب کا ذریعہ حاصل کر چکو تو میرے پیارے دوست ضرور سبکرائب کر لیں اور اگلی ویڈیو میں میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اسلام واریکم ورحمت اللہ وطاللہ برکاتہو